مرگی کے نیچے رکھنے کے لئے ہم اسیل کے ہی انڈے اس کے ہی انڈے لے مرگی کھڑک تھی اور انڈوں پہ بیٹھی تھی کچھ انڈے ہم نے یہاں پہ رکھ دیئے تھے تاکہ یہ کھڑک رہے اور یہ اسیل کے انڈے ہیں تیرا جس میں سے ایک لاکھا کا ہے اور بارہ جاوہ کے ہیں تو اس میں سے دو تو انڈے صحیح نہیں لگ رہے ہیں چوزے پڑے تھے لیکن اب وہ موپ نہیں کر رہے ہیں تو جس سے لگتا ہے کہ چوزے مر چکے ہیں لیکن اس میں سے گیارہ انڈے صحیح ہیں اور یہ دوسرا دن ہے آج اس میں چوزے نکلے ہوں گے تو کچھ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا تب ہم لے کے آئے تھے یہ دیکھئے یہ اس میں چوزے ایک لاکھا کا اور دو جاوہ کے نکل چکے ہیں تو ہم اس میں سرو سے انڈے اس وجہ سے نہیں رکھے تھے کیونکہ اس میں دو مرگے بھی رہتے ہیں حالانکہ ایک کے پنجے مڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اکثر لڑ جاتے ہیں جب لڑ جاتے ہیں تو انڈے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں لوکل ہی انڈے رکھے ہوئے تھے اسیل کے انکوبریٹر میں رکھ دیا تھا کہ جب چوزے نکلنے والے ہوں گے تب لاکے اس میں رکھ دیں گے تو اب چوزے نکلنے والے ہوئے تھے تو ہم نے لاکے مرگی کے نیچے رکھ دیا تھے دوستو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ٹمپریچر مرگی کا اور انکوبریٹر کا علاق ہوتا ہے ہو سکتا ہے مائچ نہ کریں لیکن دیکھتے ہیں اور اس میں یہ کلیر جانکاری نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ مرگی کے نیچے انڈے کھل بھی سکتے ہیں تو اس میں کچھ چوزے نکل چکے ہیں اور دوستو ہم نے انڈوں کو چیک کیا ہے تو اب اس میں پانچ انڈے صحیح نہیں لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کھل گئے ہو یا یہ مائچنگ نہ کیا ہو انکوبریٹر اور اس کا دوستو یہ جانکاری اور ملی اس میں اسیل کی مرگی اتنی زیادہ عقل نہیں رکھتی جتنی کی بنتم کی مرگیاں عقل رکھتی ہیں کیونکہ یہ چوزے پر کھڑی ہو جاتی ہے تو ہٹتی نہیں ہے اور بنتم کی یا دیسی مرگی ہم نے دیکھا ہے وہ ترنت ہٹ جاتی ہے چوزے کی جیسے ہی آبا جاتی ہے وہ ہلنے دنے لگتی ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر اسیل کی مرگیاں ایسی ہوتی ہیں تو دوستو آپ اسیل کے چوزے دوسری مرگی سے ہیں دوسری مرگی کے نیچے اسیل کے انڈے رکھئے اور اسے چوزے نکلوائیے کیونکہ مجھے لگتا ہے اسیل کی مرگی سے زیادہ عقل سب ہی مرگیاں رکھتی ہیں تو دوستو اس میں کافی چوزے نکل چکے ہیں اور تقریباً پانچ انڈے خراب بھی ہیں تو یہ کچھ دانہ پانی کراتی ہوئے اور یہ پہلے سے ہی بھاگنے لگی تھی یہ چوزہ ڈائمیج ہو چکا ہے پوری طرح ڈٹ ہو چکی ہے اس کی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اس نے پہلے رکھ دیا ہو اور یہ ہٹتی نہیں ہے یہ پہلے رکھ کے بیٹھ گئی ہو جس کے کارلیاں مرا ہوا ہو لیکن مجھے تو مرا ہی ملا تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اتنی زیادہ عقل نہیں ہوتی ہے اس میں کیونکہ میں نے بنٹم کے مریضوں کو دیکھا ہے وہ چوزوں کو اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہیں چوزوں کا لیکن یہ کچھ بھی نہیں جان پاتی اگر چوزے کے اوپر کھڑی ہو گئی تو کھڑی ہی رہتی تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر حصیل کے انڈے چوزے قیمتی ہوتے ہیں تو ان کو ادر مرگوں کے نیچے سے چوزے نکالے جائیں اگر آپ کے پاس انکویویٹر نہیں ہے ویسے تو ہم نے اس کے نیچے سے انڈے اس وجہ سے رکھ دیا تھے کیونکہ یہ تقریباً تین چار منت ویسے بھی لے لیتی ہے دوبارہ انڈے دینے میں تو اس وجہ سے ہم نے اس سے چوزے نکلوا لیے اور سردی بھی بہت ہو رہی ہے لائٹ کا خرچ بھی زیادہ ہے انکویویٹر میں سے نکالو اس کے بعد میں کرٹون میں پالو اتنی زیادہ گرم بن نہیں پاتی تو اس وجہ سے ہم نے اس کے نیچے لے رکھ دیئے تھے ویسے تو تو اس کے نیچے لوکل انڈے رکھے ہوئے تھے پڑک مہ تو دیسی وغیرہ یا بنٹم کے کچھ تھے یا جس دن نہیں لے جاتے تھے اس کے نیچے رکھ دیتے تھے تاکہ کھڑکی نہ چھوڑے دوستو یہ ہی وہ مرگا ہے جس کے سارے چوزے ہیں ایک چوزہ چھوڑ کے وہ تو لاکھا کا ہے اور اس میں آٹھ چوزے نکلے تھے تیرانڈوں سے جس میں سے دو مر گئے ایک کے سردی لگ گئی تھی تو ہم مرگی کا نیچے رکھ کے سامنے چلے گئے تھے وہ دوبارہ اس کو پھر سے سردی لگ گئی اور ایک تو اس نے پہر رکھ کے ہی سائد مار دیا تو اس طرح سے مات رچھے چوزے تیرانڈوں سے ہوئے تو دوستو امید کرتا ہوں جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں نیکٹ جانکاری کے ساتھ تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں